السلام کیسے ہیں آپ سب امیدہ کہ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے پشاوری چپل کباب جو کہ بہت ہی ساپٹ جیوسی اور مزیدار بنتی ہیں انہیں بنانے کی کچھ خاص ٹپس اور ٹرکس ہیں جو کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آئیے انہیں بنانا سٹارٹ کرتی ہیں کباب بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے مطن کا کیمہ 500 گرامز اور اس میں 10 سے 15% فیٹ ہونا چاہیے یعنی کہ چربی اسی سے آپ کے کباب بہت ہی ساپٹ اور جوسی بنیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سپائسیز سب سے پہلے ایڈ کریں گے چلی فلیکس یعنی کہ کٹی ہوئی مرچیں 1 ٹیبل سپون کوریینڈر پاودر 1 ٹیبل سپون زیرہ پاودر شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون پلیک پیپر ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر بھی شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون ثابت سوکا دھنیا شامل کریں گے جسے کہ آپ نے ہاتھوں سے اچھے سے کرش کر لینا ہے نمک شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون جنجر پیسٹ ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون اور 1 ہی ٹیبل سپون اس میں گارلک کا پیسٹ بھی ایڈ کریں گے فریش لیمن جوس ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون اب ہم نے تمام سپائسز کو اچھے سے قیمے کے اندر مکس کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں کہ کباب کی قیمے کو آپ نے دو سے تین مرتبہ مشین سے گزارنا ہے ہاتھ کا قیمہ یوز نہیں کریں گے سپائسز اچھے سے مکس ہو جکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 انڈا اس کے بعد ہم نے اگین اس کی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے یہاں پر میں آپ کو ایک ٹرک بتاتی ہوں اس طرح سے آپ نے کبابوں کے قیمے کو ہاتھ میں لینا ہے اور اسے اس طرح سے مسلنا ہے کہ قریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ نے اسی طرح سے اس کیمے کو مسل مسل کر اچھے سے مکس کرنا ہے اس سے آپ کا قیمہ بہت ہی سوفٹ اور فلفی ہو جائے گا اور اس میں بائنڈنگ کے لیے ایکسٹرا انگریڈینٹ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پر ہمارا قیمہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب میں اسے اوپر سے کرین ریپ سے کور کروں گی اور ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ریسٹ دوں گی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسے لازمی طور پر ریسٹ دیجئے گا جتنا اچھے سے قیمہ میرینیٹ ہوگا اتنے ہی مزیدار اور جوسی کباب بنیں گے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ اسے سکپ کر کے فوراں سے کباب بھی بنا سکتے ہیں تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا ہے یہاں پر ہم ایک بار کیمہ کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد شامل کریں گے فائن چوب انین ایک کپ کے برابر ایک لارڈ سائز کا ٹیمیٹو بھی ایڈ کریں گے اسے بھی میں نے فائن چوب کر لیا تھا فائن چوب گرین چلیز پانچ سے چھے عدد اور مچھی بھر اس میں دھنیاں بھی شامل کریں گے اور اگین ہم اسے مکس کر لیں گے کیمہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم کباب بنانا سٹارٹ کرتی ہیں تو کبابوں کا سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق چھوٹا یا بڑا رکھ سکتے ہیں جتنے بھی سائز کے آپ کو پسند ہوں یہاں پر میں تقریبا ہینڈ فل کیمہ لوں گی اور اس کا ایک کباب بناؤں گی یہاں پر میں بڑے سائز کے ہی کباب بناؤں گی جیسے کہ سٹریٹ سٹائل ملتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے سے کبابوں کا کیمہ بائنٹ ہوا ہے جبکہ نہ تو ہم نے اس میں بیسن یوز کیا ہے اور نہ ہی مکئی کا آتا آپ بھی اس ٹرک کو ضرور فولو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہاں پر میں نے کباب تیار کر لیے ہیں تو اب ہم انہیں شیلو فرائے کریں گے آپ اگر چاہیں تو ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے میڈیم فلیم پر آئل کو گرم کر لیا تھا بیسیکلی سٹریٹ سٹائل تو کبابوں کو فرائے کرنے کے لیے چربی کا یوز کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ ہم اسے گھر پر بنا رہی ہیں تو یہاں پر ہم نارمل کوکنگ آئل ہی یوز کریں گے اور تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کباب کو دونوں طرف گولڈن کلر آ جانے تک فرائے کرنا ہے فلیم کو ہم میڈیم سے ہائی رکھیں گے کیمہ اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اگر آپ انہیں اوور کک کریں گے تو پھر آپ کے کباب بہت زیادہ اندر سے ڈرائے بنیں گے ایک دم سوفٹ اور جوسی کباب بنانے کے لیے آپ نے صرف انہیں چار سے پانچ منٹ کے لیے ہی فرائے کرنا ہے جب تک کباب فرائے ہو رہی ہیں جلدی سے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور سے کیجئے گا اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ایک پیارا سا کمیٹ ضرور سے کر دیجئے گا اور اس ریسپی کو شیئر کیجئے گا اپنی فرینڈز اور فیملی میں بہت سوفٹ جوسی اور مزددار سے چپل کباب فرائے ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکالیں گے اور گرمہ گرم نان اور پدینے کی چھتنے کے ساتھ سرف کریں گے سردیاں آ چکی ہیں تو آپ بھی ایک بار سے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تل دن اللہ حافظ